بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آقیب انیورس کروں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیل بک چینل آقیب گولڈیٹس تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور آپ میری اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا تو آج ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے گولڈ کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے ایران اور پاکستان کے ماں بین کشید کی چل رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن ملے گی تو جناب سب سے پہلے میں بات کروں گا الیکشن کے حوالے سے تو الیکشن کے حوالے سے کافی ساری نیوزیز جو ہے نا گردش کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو الیکشن جو ہیں اس وقت ملک کا ایک بہت بڑا ضروری معاملہ ہے جو کہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے تو میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے ایک ایسی گورنمنٹ آنی چاہیے جو کہ پانچ سال کا منڈیٹ لے کیا ہے لیکن کچھ ایسے حالات بن گئے ہیں پاکستان اور ایران کے ماں بین جو جنگ کا معاملہ ہوا ایران نے پہلے پہل کی اور پھر اس کے بعد پاکستان نے اس کو جوابی کاروائی کی اور ریٹیلیٹ کیا پاکستان نے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے آج ایک میٹنگ ہے جو کہ قومی سلامتی کا اجلاس ہے اس کے اندر یہ بات سامنے آجائے گی کہ ہماری جو فوج ہے دو لاکھ فوج جو ہے وہ الیکشن کے لیے انگیج ہونا چاہتی تھی ہماری الیکشن کے نگرانی کے لیے لیکن اس وقت ایران اور پاکستان کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے فوج کو جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ بورڈروں کے اوپر جانا پڑے کیونکہ معاملات جو ہیں وہ کسی بھی رخ جا سکتے ہیں تو اس سلسلے میں اس وجہ سے الیکشن جو ہے وہ ایک سال کے لیے یا چھ مہینے کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ گولڈ کے اوپر آئے گا ہماری مارکٹ جو ہے کافی عرصے سے بدحالی کا شکار ہے گولڈ سیکٹر کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو کہ عارضی گورنمنٹ ہے جس نے جانا ہے اور نہیں گورنمنٹ ہے لیکٹ ہو کر ہانا ہے اس وجہ سے حالات کافی زیادہ رکے ہوئے ہیں دوسری بات کریں گے انٹر بینک ڈالر کی حوالے سے تو آج کی تاریخ میں انٹر بینک میں ڈالر کی جو قیمت ہے وہ کم ہوئی ہے اور آج ڈالر جو ہے دو سو اسی اشاریہ پچیس پیسے ہو گیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ دو سو اکیاسی پر ہے اغوانستان کے بعد اب ایران بارڈر بھی بند کر دیا گیا ہے جناس کی سمگلنگ اور ڈالر مکمل طور پر رک گئے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید بڑھ کر پچھتر روپے تک پہنچ سکتا ہے ڈالر جو ہے ہمارا اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے ہمارے پیسے کی قیمت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے ویلیو بڑھ سکتی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئے گا کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ مضبوط ہوگا اور ڈالر جو ہے کمزور ہوگا یہ تو ڈالر کی نیوز ہوگی تو ہمارے چلے چلتے ہیں آج کی جو نام کرنسی ریٹس کی طرف تو آج یو ایس ڈالر جو ہے ٹو ایٹی ون پوائنٹ فائی سعودی ریال سیونٹی فور پوائنٹ نائن یوکے پاؤنڈ تھری فیوٹی سیون یورو تھری زیرو سکس یو ای دھرم سیونٹی سکس باقی کرنسی ریٹس آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں اس سے پہلے ریٹس کی طرف جائیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آپ اگر میری ورس ایپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کا نمبر میں نے سکرین پر دے دیا ہے اور آپ اگر کسی بھی قسم کی جولری بنانا چاہتے ہیں راول پنٹی یا اس کے گردو نواز سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ جولری بھی خرید سکتے ہیں بار ریایت ٹوئنٹی ٹو کیرٹ کی ٹوئنٹی ون کیرٹ کی جولری بزار سے بار ریایت میں آپ کو جولری بنا کر دوں گا تو آج کی تاریخ میں گول کا ریٹ ہے دو لاکھ بیس ہزار سات سو روپے روے کپٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو روپے بائس کیریٹ فیٹو لے کا ریٹ ہے ایک لاکھ ستانوی ہزار سات سو چالیس روپے اکیس کیریٹ فیٹو لے کا ریٹ ہے ایک لاکھ نوہ ہزار نو سو تیس روپے اٹھارہ کیریٹ فیٹو لے کا ریٹ ہے ایک لاکھ تریسٹھ ہزار ہزار چیسو پچاس روپے انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت دو ہزار انہتیس ڈالر فی اونز کے قریب چل رہی ہے اور انٹر بینک میں ڈالر کر ریٹ ہے دو سو اسی اشاریہ پچیس پیسے اوپن مارکٹ میں دو سو اکیاسی اشاریہ پچاس پیسے ہے چاندی کا فی تولہ ریٹ ہے چبی سو تیس روپے فی تولہ پشاور میں اس وقت پکے تولے کا ریٹ ہے دو لاکھ اٹھائیس دار چھے سو روپے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ